جسٹس فائد عیسیٰ اور بکلہ تنظیموں کے اعتراض کے باوجود چیف جسٹس کی جانب سے نئے ججوں کی تقروری کے لیے بلائے گئے اجلاس میں عمر عطابندیال کو موں کی کھانی پڑ گئی اور وہ اپنی مرزی کا کوئی جج لگوانے میں نکام ہو گئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس عمر عطابندیال نے جن پانچ ججوں کی تائناتی کی سفارش کی تھی وہ تمام جونئر تھے اور سپریم کورٹ میں تائناتی کے میار پر پورا نہیں اترتے تھے اس لیے نور اکنی جوڈیشل کمیشن کے پانچ عراقین نے ان کی مخالفت کر دی جبکہ ان کی حمایت میں چار ہوت پڑے یاد رہے کہ چند ماہ پہلے بھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیرون ملک روانہ ہوئے تھے تو چیف جسٹس عمر عطابندیال نے ججوں کی تقروری کے لیے کمیشن کا اجلاس بھلا لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور جسٹس بندیال کی تجویز کردہ ناموں کی مخالفت کی اٹرانی جنرل فار پاکستان اشتر اصاف علی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر پاکستان بار کانسل کے نمائند اکتر حسین نے بھی ان ناموں کی مخالفت کی لیازہ اتفاق رائے نہ ہو پایا چیف جسٹس عمر عطابندیال کی سرباہی میں ہونے والے اجلاس میں سپریم کورٹ میں پانچ ججز کی تائناتی کے لیے ناموں پر غور کیا گیا یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے کل ججوں کی تعداد سترہ ہے جو نواز شریف کی وزارت عثمہ کے دوسرے دور میں تیہ کی گئی تھی اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایڈھاگ جج مقرر کرنے کی گنجائش بھی ہے اور یہ تقرور تب کیا جاتا ہے جب سپریم کورٹ میں کام کا دباؤ زیادہ ہو اور مقدمات نبٹانے کے لیے اضافی ججوں کی ضرورت ہو ججوں کی تقروری کا فیصلہ کرنے والے جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد نو ہے جن میں اس وقت چیف جسٹس عمر عطابندیال کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تاریخ جسٹس اعجازل احسن اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جسٹس سروت جلال عثمانی اٹانی جنرل اشتر اعصاف وزیر قانون آزم تارڑ اور پاکستان بار کانسل کے نمائندے اکتب زین بھی اس کمیشن کے رکن ہیں اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچیس جولائے کو چیف جسٹس کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اجلاس کو موقع کرنے کی درخواست کی تھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ آخر عدالتی تاطلات کے دوران چیف جسٹس کو ججس تائناتی کرنے کا خیال کہاں سے آ گیا قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی شیڈول تاطلات میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کرنے پر اعتراض اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ججس کے تقرور سے پہلے مل بیٹھ کر یہ تیہ کرنا ہوگا کہ کیسے آگے بڑھا جائے انہوں نے مزید لکھا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور سینئر ججس کو نظر انداز کرنے سے پہلے چیف جسٹس کی نامزدگی کے طریقے کار پر غور کیا جائے یہی نہیں بلکہ پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار سمیت وکلہ تنسیبوں نے بھی اجلاس چھٹیوں کے بعد تک موقع کرنے اور جونئر ججس کی تائناتی پر جوڈیشل کمیشن کے رولز میں ترمیم کا مطالبہ کیا تھا لیکن چیف جسٹس حضب توقع بزید رہے اور اجلاس منفقت کر دیا اس سے پہلے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ ایسوسییشن نے اپنے اعلامیے میں زور دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججس کے تقرور کے وقت سینئرڈی کے اصول پر عمل کیا جائے گا وکلہ تنسیبوں نے مسترکہ اعلامیے میں کہا کہ یہ کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کے حق یا مخالفت میں ہیں لیکن پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار جونئر ججس کے تقرور کے حق میں نہیں یاد رہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ججس کی چار آسامیاں خالی ہیں اور ایک آسامی اگست میں جسٹس سجاد علی شاہ کے ریٹائرمنٹ سے خالی ہو جائے گی یوں سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کی آسامی خالی ہیں سینئر صحافی عباد الحق کے مطابق چیف جسٹس عمر عطابندیال نے سپریم کورٹ میں تائناتی کے لیے جن ججوں کے نام دیئے ان میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قیسر رشید لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس حسن اتھر جسٹس شفی صدیقی اور جسٹس نعمت اللہ پھل پیٹو شامل ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر حامد خان کے بقول جوڈیشل کمیشن کے زیر غور پانچ ناموں میں سے صرف چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ قیسر رشید کا نام سینئارٹی کی بنیاد پر ہے جبکہ دیگر نام اس اصول کے مطابق نہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید سینئارٹی کے لحاظ پر اس وقت چوتھے نمبر پر ہیں جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس حسن اتھر سینئارٹی لسٹ پر پانچویں جسٹس شفی صدیقی چھٹے اور جسٹس نعمت اللہ ساتویں نمبر پر ہیں اس طرح لاہور ہائی کورٹ میں تین سینئر ججوں اور سندھ ہائی کورٹ میں چار سینئر ججوں کی سینئارٹی نظر انداز ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید خان اس وقت سینئارٹی کے ادبار سے چوتھے نمبر پر ہیں سینئارٹی کے لحاظ سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بٹی جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور شجاہد علی خان ان سے سینئر ہیں سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس احمد علی شیخ سینئر ترین جج ہیں ان کے علاوہ جسٹس ارفان صداقت خان جسٹس اقیل احمد اباسی اور جسٹس ندیم اکتر بھی سینئر ججز ہیں اس مرتبہ بھی لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے وہی ججز دوبارہ نظر انداز ہوئے ہیں جن کے ناموں پر گزشتہ برز بھی گوھر نہیں کیا گیا تھا حامد خان کی قیادت میں قائم وکلا گروپ کے مطابق ماضی میں سابق چیف جسٹس ساکم نصار آصف سید خوصہ اور گلزار احمد کے دوار میں بھی سینئارٹی کی پانسداری نہیں کی گئی حامد خان کہتے ہیں کہ جونئر ججزوں کے تقرور پر سینئر ججز کا نا بولنا ان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے حامد خان نے بتایا کہ ایک مرتبہ انڈیا میں تین ججز نے اپنے سے جونئر ججز کی تقروری پر عوضے سے استفادے دیا تھا حامد خان کے بقول ہائی کورٹ کے ایک ججز کے اپنے عوضے پر ہی رہنے اور سپریم کورٹ نہ جانے سے دوسرے ججز کی حق تلفی ہوتی ہے اور وہ چیف جسٹس بننے کے حق سے محروم ہو جاتے ہیں حامد خان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ کے کیف جسٹس کو نظر انداز کر کے سینئر اٹی میں پانچ میں نمبر پر آنے والے ججز کو سپریم کورٹ میں مقرر کرنا زیادتی ہے حامد خان نے نشان دہی کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیف جسٹس اثر من اللہ کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کا سپریم کورٹ میں تقرر نہ ہونے کی وجہ سے ان سے جونئر ججز کی حق تلفی ہو رہی ہے اور وہ چیف جسٹس نہیں بن رہے انہوں نے کہا کہ نظام کو چلانے کے لیے سینئر اٹی کے اصول پر عمل ہونا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا